دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے پہلے بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی اور پھر وہ فتنہ خان گھری چور جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور دکیتی میں ڈوبا ہوا ہے پہلے اس کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کریں گے پھر الیکشن ہوگا پہلے جو بے گناہ نواز شریف کو قوم کے نمائندے کو آپ نے جو سیسیلین مافیا کہا گوڈ فادر کہا آپ نے پین ایما بینچ نے جو جو الکاباد سے نواز شریف کو نوازا اور غلط انقلاب ان سے نوازا الکاباد سے تو پہلے وہ الکاباد واپس لینا پڑیں گے پھر الیکشن ہوگا نواز شریف کو تم نے سیسیلین مافیا کہا نواز شریف کو تم نے گوڈ فادر کہا اور اس کو ایک اقامہ پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر بے گناہ انسان کو چلتا کیا اور جس شخص نے قوم سے جھوٹ بولا جس نے اپنی بیٹی قوم سے چھپائی نواز شریف کی بیٹی آپ کے سامنے کھڑی ہے اس کی بیٹی کدھر ہے اتنا اپنی اولاد چھپانے جتنا بڑا جھوٹ پاکستان کے پچتر سال میں کسی وزیراعظم نے قوم سے نہیں بولا پہلے گھڑی چور کو کٹیرے میں کھڑا کرو اولاد چھپا کر پاکستانی قوم اور عدالتوں سے جھوٹ بولنے والے کو کھڑا کرو کٹیرے میں پہلے فورن فنڈنگ لینے کا جرم کرنے والے کو کٹیرے میں کھڑا کرو پہلے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پچپن ارب روپے اپنی جیب میں ڈالنے والے کو کٹیرے میں کھڑا کرو پہلے اس شخص کو کٹیرے میں کھڑا کرو جس کی بیوی جس کو کہتے ہیں غیر سیاسی عورت ہیں اس نے ایک ایک فائل پر دستخط کے بدلے پانچ پانچ کیرٹ کا ہیرہ رشوت میں لیا پہلے ان کو کٹیرے میں کھڑا کرو پھر الیکشن ہوگا اور وہ چور فتنہ جس کے یہاں یہاں تک ہاتھ جرائم میں ڈوبے ہوئے ہیں اس کو کسی عدالت کو بلانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی اس کو کون بچا رہا ہے آج بھی اس کو کون بچا رہا ہے جب آپ چاہئے اس کو آج بھی کون بچا رہا ہے اس کو آج بھی جینرل فیض حمید کی باقیات بچا رہی ہے جینرل فیض حمید چکوال سے بیٹھ کر آج بھی سارے تانے بانے پیچھے سے بیٹھ کے جوڑ رہا ہے اور آج بھی وہ ڈیم والا بابا بابا زیمت آج بھی وہ جڈشری کے اندر عدلیہ کے اندر اپنے لگائے ہوئے موروں سے آج بھی کام لے رہا ہے وہ مہاورہ سنا ہے نا انوکھا لادلا کھیلن کو مانگے چاند الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو پہلے بات کرو کہ اسیملیاں بار بار توڑتے کیوں ہو چودری پرویزل آئی تو الیکشن اسیملی نہیں توڑنا چاہتا تھا کس نے اس کو دباؤ ڈال کر اسیملیاں توڑی تو یہ وہ کھیلنے کو چاند مانگتا تھا انہوں نے بائیس کلور کا ملک اس کو کھیلنے کے لیے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اس کا حال دیکھ لو جب پانیما کا مقدمہ جھوٹا مقدمہ چل رہا تھا تو عمران خان اشتہاری تھا اس اشتہاری کو جسٹس کھوسا آپ کی تباہی کا ذمہ دار جسٹس کھوسا بولو جسٹس کھوسا اس نے اس اشتہاری کو کہا در بدر کی ٹھوکرے کیا کہاتے ہو میری عدالت میں لے کر آؤ میں نواز شریف کو باہر نکالتا ہوں پھر وہی جسٹس کھوسا اس کی عدالت میں یہی اشتہاری ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر پانیما کا مقدمہ روز سننے آتا تھا اور پانیما بینچ کا حال دیکھ لو کسی جج کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس اشتہاری منزل کو گرفتار کرے اور کہو تمہاری حمد کیسے ہوئی عدالت میں گھسنے کی اور آج بھی تب بھی عدالتوں سے بھاگا ہوا تھا آج بھی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے اگر ملک ایک ہے آئین ایک ہے دستور ایک ہے ریاست ایک ہے تو انصاف کے یہ دو نظام کیوں ہیں آج بھی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پہ جو چڑھا ہوا پلاسٹر دکھا دیتا ہے یہ کیسا پلاسٹر ہے جو پانچ مہینے سے اترنے کا نام نہیں لے رہا سائی والوالو نواز شریف کے لیے تو دو سو پیشیاں چھے دن ہفتے میں عدالت لگا کرتی تھی جب نواز شریف کے مقدمے چلتے تھے تو جو مقدمے ہیں وہ خردوش کی رفتار سے دورتے تھے اب اس فتنہ کی باری آئی اس لادلے کی باری آئی تو کچھوے کی رفتار سے بھی مقدمہ چلتے ہیں کیوں جواب چاہیے جواب دو آج جواب دو سوائے لیکشن کرالو آج جواب دو آج جواب آج جواب